السلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو آر چانل اور ویلکم بیک ٹو آر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں سردیوں کی سوغات اور پنجاب کی شان یعنی کہ سرسوں کا ساغ ویسے تو سرسوں کا ساغ بہت سے طریقوں سے بنایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سب سے زیادہ آسان اور مزددار ریسپی اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو فٹا فٹ سے کر دیں ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کچھ سپیشل ٹپس کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہے دیڑھ کلو سرسوں کا ساغ اور ایک کلو باتھو کا ساغ اسی بھی قسم کا ساغ ہو پالک ہو میتی ہو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے دھولے نہ چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ میٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو پتیلے میں شامل کریں گے پانی ڈالیں گے اور 20 منٹ کے لئے اس کو اوبالنے کے لئے رکھ دیں گے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ مکمل طور پر نرم ہو چکی ہوں اگر ساغ کو اچھی طریقے سے نہیں اوبالیں گے اور اس کی جو ڈنڈیاں ہیں یا اس کے پتے سخت رہ جائیں گے تو اس کا ملائی جیسا ٹیکسٹر بلکل بھی نہیں آئے گا اس کو اوبالنے کے لئے ہم نے بکل سادہ پانی استعمال کیا ہے پانی میں کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے اور پانی آپ ہس بھی ضرورت شامل کر سکتے ہیں اب ہم گڑھائی میں شامل کریں گے تقریباً ایک کپ تیل اور اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ ازرک لیسن کا پیسٹ اس کو مکس کریں گے اور پھر تین سے چار منٹ کے لئے بہت اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے چار ٹیماٹر کا پیسٹ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ڈھک کر ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا تیل مکمل طور پر الگ نہیں ہو جاتا جب تک ہمارا یہ مسالہ بھن رہا ہے تب تک ہم چل کر اپنے ساکھ کو پیس لیتے ہیں ساکھ کو اپنے بلینڈر میں شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور ہری مرچیں ادرک ہم نے یہاں پر لی ہے تین کھانے کے چمچ اور ہری مرچیں ہیں ہمارے پاس دس سے بارہ ان سب چیزوں کو بلینڈر میں شامل کر دیں گے اگر پیسٹ بنانے کے لیے پانی شامل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ حسبے ضرورت پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر ساکھ کا اپنا پانی موجود ہے تو پھر اس میں پانی الگ سے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح اس کا ایک سمود اور خوبصورت سا پیسٹ بن چکا ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے نمک حسبے ذائقہ ایک چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ جیرہ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر آپ چاہیں تو لال مرچ کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس میں ہری مرچیں پیس کر ڈالی ہیں اس لئے ہم نے لال مرچ پاوڈر صرف ایک چائے کا چمچ ہی ڈالا ہے تین سے چار منٹ اس کو بھون لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ساگ کا پیسٹ ویڈیو دیکھتے دیکھتے فٹا فٹ سے کر دیں ویڈیو کو لائک اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکنے کے لئے رکھ دیں گے فاگ کی بھنائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا پانی مکمل طور پر جب تک خوشک نہیں ہو جاتا اس کا فلیور اُبھر کے باہر نہیں آتا ہے اور اس کو پکنے میں بہت دیر بھی لگتی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں چاپ کر کے ادرک شامل کی ہے اس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا پانی مکمل طور پر خوشک نہیں ہو جائے گا پانی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کرم مسالہ پاورڈر بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا کریمی بلکل ملائی جیسا لگ رہا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا اس کو مکس کر لیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پر اس کو ڈھک کر ہم پکنے دیں گے جب تک کہ ہم تیار کریں گے اس کا تڑکہ پین میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ مکھن جب بھی مکھن اس طریقے سے ڈالتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا تیل بھی شامل کرتے ہیں چار کھانے کے چمچ دیل شامل کریں گے ورنہ مکھن جل جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانچ سے چھے جوے لیسن کے آٹ کریں گے اس طریقے سے گول گول کٹ کر اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نو سے دس گول لال مرچیں اس کو ہم فرائے کر لیں گے جب تک کہ لیسن براؤن نہیں ہو جاتا سرسوں کا ساغ مکھن کے بغیر کہاں مزا دیتا ہے اسی لئے ہم اس کو مکھن کا تڑکہ لگانے لگے ہیں جسن ہو چکا ہے براؤن اور اب ہم لگائیں گے تڑکہ تڑکہ لگنے کے بعد اس کا ذائقہ تو دوبالہ ہو ہی جائے گا لیکن یہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں اور یوں ہو جائے گا آپ کا سرسوں کا ساغ تیار اس سے زیادہ آسان اور مزدار ریسپی کوئی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ ساغ کھانے کی کوئی بڑے فین نہیں ہیں تو اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ سرسوں کے ساغ کے فین ضرور ہو جائیں گے اس کو آپ انجوئے کریں گرم گرم روٹی نان یا پھر مکھئی کی روٹی کے ساتھ اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا مکھن اس کے اوپر سے بھی شامل کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ بہت ہی آسان اور مزدار ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستویں بابوں کے ساتھ شیئر کریں اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک نئی مزدار اور آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ